اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ ندیم قیسر اسٹرالجر یوٹیوب چینل پر علم نجوم علم نجوم کیا ہے علم نجوم ان چند علوم میں سے ایک ہے جن کی تاریخ صدیوں پرانی ہے کموں بیش ہر انسانی تہذیب میں علم نجوم کا کردار رہا ہے بعض مملکتوں میں علم نجوم نے حکمرانوں کو جنگوں میں اہم فیصلے کرنے میں مدد بھی فراہم کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس علم نے تہذیب و ثقافت میں انسان کی اہمیت بھی اجاگر کی ہے چونکہ اس علم کا مہور انسان ہے اس لئے دنیا کے ہر خطے میں اس علم کی ترویجو ترقی ہوتی رہی ہے اور بعض تہذیبیں جیسا کہ بابل نینوہ مصر اور ہند اس علم کا گہوارہ رہی ہیں آج علم نجوم جس کیفیت میں ہمارے سامنے ہے اس میں لاکھوں لوگوں کی کابشیں اور تجربات شامل ہیں اس بنا پر علم نجوم میں مختلف طریقہ کار وجود پا گئے ہیں جیسا کہ مغربی مشرقی اور چینی طریقہ کار علم نجوم کا ایک طالب علم جب مختلف طریقہ کار کے نام سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طریقہ کار کو اپنائے حالانکہ کسی بھی طریقہ کار کو اپنا کر مطلوبہ صلاحیت حاصل کی جا سکتی ہے اس چینل کو تشکیل دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک طریقہ کار پر اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ اس طریقہ کار پر محنت کر کے نہ صرف اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں بلکہ اس طریقہ کار کی بہتری میں اپنا کردار بھی ادا کر سکیں رقم الحروف کے بیس سالہ تجربے اور علم کے مطابق مغربی طریقہ کار کو دیگر تمام طریقوں پر فوقیت حاصل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نجوم کو بنیادی معلومات فراہم کرنے والا ادارہ ناسا اپنی رپورٹس انگلس میں شائع کرتا ہے اور ان رپورٹس کی بنیاد پر کیے جانے والے تجزیے انگریزی زبان میں ہوتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں تحقیق کی عمومی کمی ہے اور ہم کسی بھی تبدیلی کو جلد قبول نہیں کرتے اس کی مثال یہ بھی ہے کہ مغربی طریقہ کار میں پلوٹو کو خارج کر دیا گیا ہے جبکہ ہم ابھی تک پلوٹو کو علم نجوم کی دنیا میں بسائے بیٹھے ہیں اس چینل کو اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ آپ کو قدم با قدم رہنمائی فراہم کر کے آپ کو علم نجوم میں بے حد تک تاک کر دیا جائے اس لیے اس چینل پر صرف ان معلومات کو شامل کیا جائے گا جن کی آپ کو ضرورت ہے بیجا طور پر نہ تو اسطلاحات استعمال کی جائیں گی اور نہ ہی غیر ضروری انوانات شامل کیے جائیں گے علم نجوم کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں ایک حصہ قدر پیچیدہ ہے جبکہ دوسرا سادہ مگر وجدانی ہے پہلے حصے میں آپ کواقب یعنی سیاروں کی چال لیں اور ان کے آپس میں نظرات کو سائنسی انداز میں دیکھتے ہیں اور انہی کے مطابق ذائچہ کشید کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ریاضی بلخصوص جیومیٹری میں مہارت حاصل ہونی چاہئے اگر آپ کو ریاضی بلخصوص جیومیٹری میں مہارت حاصل نہیں ہے تو آپ علم نجوم پر گریفت حاصل نہیں کر سکتے جب آپ ذائچہ کشید کر لیتے ہیں اور کواقب اور بروج کا اندراج صحیح طور پر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نجوم کا دوسرا حصہ یعنی تجزیہ احکامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس قدر آپ پہلے حصے میں قابلیت حاصل کریں گے اس قدر آپ کے تجزیہ اور احکامات درست ثابت ہوں گے یہ اس طرح ہے کہ کسی بیماری کے لیے آپ لیبارٹی ٹیسٹ کرواتے ہیں جو کہ ایک انتہائی سائنسی اور تقنیقی شعبہ ہے ایک ہی لیبارٹری رپورٹ پر مختلف ڈاکٹر سہبان مختلف ادوائیات تجویز کر سکتے ہیں جو ان کی نگاہ میں مناسب ہوتی ہیں اس بات کو آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ڈاکٹر مختلف انداز سے اس بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے جون جون آپ محنت اور تجربات سے مختلف احکامات تخلیق کریں گے آپ کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم کیسر محمد ندیم